بہرحال لطیف بہت سے گوشے ہیں میں اپنے موضوع کے لحاظ سے بات چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ بقت کے اندر بات مکمل ہو جائے اور ظاہر سے بات ہے ہماری کتابوں میں مخصرین ہوں یا علماء اکرام ہوں انہوں نے جناب سبیدہ سلام علیہہ کے اوپر ان کے موجزات کے اوپر ان کی کرامتوں کے اوپر ان کی طہارت کے اوپر ان کی نجابت کے اوپر ان کی صحابت کے اوپر ان کی شجاعت کے اوپر ان کی عبادت کے اوپر ان تمام تر موضوعات کے اوپر علماء نے مکمل جامعہ اور معنی کتابوں کو تحریف پرنایا ہے لیکن میں یہاں پر ایک تفسیر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں اور وہ تفسیر جس کو تفسیر پردوبی کہا جاتا ہے تفسیر پردوبی یا سنت پر جماعت کی مطبر ترین تفسیر ہے اور اس تفسیر میں جنابی ابن عباس سے پورت ان نحل فرمایا ہے اور اس کے رابی متعدد افراد ہے ایک نقل کے مطابق مجاہد اور متعدہ ہیں یہ سب علماء اسخاب اور تابعین کے نام ہیں مفسرین کے نام ہیں ایک نقل کے مطابق مجاہد اور متعدہ اور دوسرے نقل کے مطابق اکرمان ہیں تو ان تمام تر افراد نے ابن عباس سے یہ روایت فرمائی ہے کہ اللہ نے جناب مریم صلی اللہ علیہہ کو منتخب کیا ہے تمام تر اوڑوں کے اوپر لیکن فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی تمام تر اوڑوں کی سردار تھی لیکن فاطمہ دلزہرہ صلی اللہ علیہہ کا جناب زکر ہوتا ہے تو ان مفسرین نے بھی لکھا ہے اور بخاری شریف میں بھی دعاق دبائیت پائے جاتی ہے کہ فاطمہ تو سیدہ تو نسائل عالمین من الولین الى الالآخرین فاطمہ سیدہ نسائل عالمین ہیں اولین آدم سے لے کر کے آخرین تک یعنی جتنے عالم ممکن ہو سکتے ہیں جتاں نگر آمین آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں ایک عالم نہیں ہے اللہ کی مفتوقات بے پناہ ہیں بے شمار ہیں جتنے عالم کا تصور ہو سکتا ہے ہر عالم کی جتنی بھی خواتین ہیں اقتداء سے لے کر کے اندہا تک ان سب کی سردار کا نام فاطمہ دلزہرہ ہے سلامت ہے بے شرکہ كما س wiem سلامت ہے بے م obstacles بے حافران وirteen pixels کیں بے رئید بے حافران اس طور پہانا تک بہن کو علیہ کر اس کھارشار بے حافران